امام باقر علیہ السلام شیعوں کے پانچویں امام ہیں آپ چوتھے امام کے فرزند ہیں آپ کا لقب باقر یعنی شگاف کرنے والا ہے آپ کے زمانے میں بہت سارے شاگردوں نے آپ کے مکتب سے علم اور حکمت حاصل کیا اور علم کے علاوہ محتاجوں اور ضرورتمندوں کے ساتھ امام کا ایک خاص توازع تھا ایک دن ایک مسیحی نے امام سے کہا آپ کی تعریف امام نے جواب دیا محمد باقر باقر بقر یعنی گائے امام نے فرمایا میں باقر ہوں تو تم اسی کے بیٹے ہو جو کھانا پکایا کرتی تھی امام نے فرمایا جی ہاں کھانا بنانا ان کا پیشہ تھا تمہاری ماں تو کالوں کے خاندان سے تھی اور امام نے فرمایا ان کی جل سیاہ تھی تمہاری ماں کالی حبشی اور بدمزاج تھی اس وقت امام نے فرمایا اگر تم سچ بول رہے ہو تو خدا انہیں نیک توفیق عطا کریں اور اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو خدا تمہیں بخش دیں اس مرد مسیحی نے اس قدر امام کے توازوں کو دیکھا تو بہت شرمندہ ہو اور سمجھ گیا کہ کیسی شخصیت کے سامنے کھڑا ہے اسی شرمندگی کے عالم میں اس نے حضرت سے عذر خواہی کی اور اسی وقت اسلام پر ایمان لیا امام باقر بنی امیہ کے شر اور شیطانی منصوبوں سے امان میں نہ تھے اور آپ کو کئی دفعہ زندان میں ڈالا ایک دن حشام ابن عبد الملک نے امام کو مدینے سے بولایا اور امام اپنے فرزند امام صادق کے ساتھ حشام کی نظام حکومت میں تشریف لائے حشام نے پہلے ہی اپنے ساتھیوں کو کہہ رکھا تھا کہ جب امام یہاں تشریف لائیں تو ان کی بے احترامی اور احانت کرنا اور ان کا مزاق اڑانا لیکن امام نے ان لہزات کا بہت اچھی طرح سے فائدہ اٹھایا اے محمد ابن علی ہمیشہ تمہارے درمیان کوئی نہ کوئی ہوتا ہے جو ناحق مسلمانوں کا امام ہونے کا تعویٰ کرتا ہے جبکہ تم میں سے کسی کو بھی نہ علم دین ہے نہ علم دنیا ان باتوں کو کہہ کر حشام چپ ہو گیا پھر اس کے جو ساتھی وہاں موجود تھے ایک کے بعد ایک امام پر اپنی زبان سے حملہ کرنے لگے اور جب سب نے اپنی باتوں کو تمام کیا تب امام نے فرمایا اے لوگوں کیا کہہ رہے ہو اور کیا چاہتے ہو خدا نے ہمارے ذریعے تمہیں ہدایت دی ہے اور ہمارے ہی ذریعے تمہیں خط کرے گا اگر تمہارے پاس ظاہری سلطنت ہے تو جان لو کہ ہم ایسی سلطنتوں کے مالک ہیں جو واقعی اور ہمیشہ رہنے والی ہیں ہم اہلِ آقبت ہیں کہ خدا نے فرمایا ہے آقبت پرہیزگاروں سے ہے اس طرح سے امام نے اپنی شجاعت اور حکمت کے ساتھ اہلِ شام اور بنی امیہ کی حکومت کو ان کی اپنی باتوں میں الجھا کر ان سے پیچھا چھڑا لیا اور بنی امیہ کے پاس امام اور ان کے فرزند کو سوائے زندان میں ڈالنے کے کوئی چارہ باقی نہ بچا جب امام کو قید خانے میں ڈالا گیا تو قید خانے میں جو لوگ زندگی بسر کرتے تھے ان پر بھی امام کی باتوں کا اثر ہونے لگا یہاں تک کہ دارو غیز زندان نے حشام سے کہا اگر امام اور قید خانے میں رہ گئے تو قید خانے میں انقلاب آ جائے گا اور حشام نے اپنی مجبوری کی وجہ سے امام کو پھر مدینہ بھیج دیا موسیقی